دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ کرکیٹ اور زندگی ایک بار پلٹ بار کرنے کا موقع ضرور دیتی ہے اور ایسا ہی ایک موقع آج گجرات ٹائٹنز کو ملا دوستو کہتے ہیں کہ کرکیٹ انشچتہوں کا کھیل ہے اس میچ میں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا اور گجرات کے گیندبائی نے آخری آور میں لکھنو سوپر جوائنٹس کے چار بکٹ جٹک لیے اور آخری آور میں پورے ہی میچ کو پلٹ کے رکھ دیا جیہاں دوستو میچ کی پوری ہائی لائٹ اور آخری آور کا پورا رومانچ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو انتہ تک جرور دیکھئے گا اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک جرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا کیونکہ ایسی ہی کرکیٹ کی دماغے دار ویڈیو آپ کے لیے حملاتے رہیں گے تو دوستو چلیے آج کیسا ہائی لائٹ ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو آئی پیل دوزار تیس کا تیسوہ مقابلہ لکھنو سپر جوائنٹس اور گجرات ٹائٹنس کے بیچ لکھنو کے ایکانہ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا دوستو میچ کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے جب گجرات ٹائٹنس کے کپتان ہاردک پانڈیا نے پہلے ٹوس جیت کر پہلے بلے واجی کرنے کا فیصلہ کیا دوستو گجرات کی پاری کا آگاچ کرنے کے لیے ہر بار کی طرح اس بار بھی ردیمان سہا اور سمن گلاتے ہیں دونوں ہی بلے واج اپنی ٹیم کے لیے ایک ساندار سروعات دینا چاہتے تھے لیکن دوستو کنال پانڈیا نے ربی پشنوی کے ہاتھوں سمن گل کو جیرو کے اسکور پر آؤٹ کروا دیا بھائی دوستو ایک طرف ردیمان سہا بیترین سوٹ کھیل کر اپنی پاری کا اسکور آگے بڑھا رہے تھے دوستو سمن گل کو جیرو کے اسکور پر آؤٹ دیکھ کر خود کپتان ہاردک پانڈیا کریج پر بلے واجی کرنے کے لیے آگئے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ کپتان ہاردک پانڈیا اور ردیمان سہا نے مل کر ایک بیترین پارٹنرشپ کی اور ساندار اسکور بنایا دوستو اپنی اس پاری میں ہاردک پانڈیا نے چار چھکے اور دو ساندار چوکوں کی مدد سے پچاس گیند میں چھاچٹ رنوں کی ساندار پاری کھیلی بھائی دوستو اوپنر بلے واج ردیمان سہا نے بھی سینتیس گیند میں سینتالیس رنوں کی پاری کھیلی دوستو آپ کو بتا دیں کہ ہاردک پانڈیا کی چھاچٹ رنوں کی پاری کی بدولت اور ردیمان سہا کی سینتالیس رنوں کی پاری کی بدولت سے گجرات ٹائٹنز نے بیس آور میں ایک سو پینتالیس رن بنائے جس میں گجرات کے بانگی کے بلے واجوں نے منوہر نے پانچ گیند میں تین رن بنائے بھائی بجے سنکر نے بارہ گیند میں دس رن بنائے اور ڈیویڈ ملر نے بارہ گیند میں چھے رن بنائے دوستو راہل تیبتیا نے دو گیند میں ماتر دو رن بنائے اب لکھناو کے لیے اتنا بڑا ٹارگیٹ تو نہیں ملا تھا کہ وہ اسے چیز نہ کر پائے لیکن دوستو لکھناو کی ساید قسمت ہی غراب تھی جو اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پر اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستو لکھناو کی طرف سے کپتان کیل راہل اور کائل مارس پاری کا آگاز کرنے کے لیے آتے ہیں کیل راہل سرواز سے ہی دیمی پاری کھیل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ کیل راہل ٹی ٹونٹی نہیں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہوں دوستو دونوں ہی بلیواج بلیواجی کر رہے تھے تب ہی راست خان نے کائل مارس کو رن آؤٹ کر دیا اور کائل مارس انیس گیند میں چوویس رن بنا کر پویلین کی اور باپس چلے گئے اب لکھناو کی پاری کو سمالنے کے لیے کنال پانڈیا آتے ہیں اور کنال پانڈیا بھی کچھ خاص نہیں کر پاتے ہیں اور کنال پانڈیا تیس گیند میں تیس رن بنا کر پویلین کی اور باپس چلے جاتے ہیں دوستو اس کے بعد بلیواجی کرنے کے لیے آئے نیکولاس پوراں بھی آردک پانڈیا کے آتوں کیچ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور سات گیند میں ایک رن بنا کر پویلین چلے جاتے ہیں کیل راہل پر جیادہ دواب ہونے کے کارن کیل راہل بہت دیمی پاری کھیل رہے تھے اور دواب کے کارن محس سرما کی گیند پر جیادیو انات کٹ کے آتوں کیچ آؤٹ ہو جاتے ہیں دوستو اب لکھناؤ سپر جوئنٹس کو جیتنے کے لیے ایک عور میں بارہ رنوں کی ضرورت تھی اور کریج پر تھے دیپک اڈڈا دوستو گجرات کی طرف سے آخری عور کرانے کے لیے آتے ہیں محس سرما محس سرما نے دیپک اڈڈا کے لیے پہلی گین ڈالی اور پہلی ہی گین پر دیپک اڈڈا نے دو رن بات کر پورے کر لیے دوستو دو رن آنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ لکھناؤ سپر جوئنٹس اس میچ کو آسانی سے جیتنے لے گا لیکن ہونا تو کچھ اور ہی تھا دوستو اگلی ہی گین پر دیپک اڈڈا دو رن کے لیے بھاگے اور راشت خان نے انہیں رن آؤٹ کر دیا دوستو اب بلے باجی کرنے کے لیے آتے ہیں مارکارس سٹوئنس مارکارس سٹوئنس کو موہد سرما نے ڈیویڈ ملر کے آتوں کیچ آؤٹ کروا دیا اور میچ کا رومانچ اور بھی زیادہ بڑھا دیا اور آئیوس پدو نئی کو بھی دو رن کے چکر میں رن آؤٹ کروا دیا اور دوستو اس طرح سے موہد سرما نے آخری آور میں بارانان بچا لیے اور گجرات ٹائٹنس کو جیت دلوا دی